اسلام علیکم ورلڈ ہسٹری کورنر کے ساتھ میں ہوں محمد شہروز صاحر پیارے دوستو آپ نے پار ٹائم جوب کا تو سنا ہی ہوگا جس میں انسان ایک مخصوص ٹائم کے لیے کام کرتا ہے ختم ہونے پر یہ کام چھوڑ دیتا ہے لیکن آج ہم آپ کو پار ٹائم کام کا نہیں مگر پار ٹائم شادی کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں دوستو یقینا یہ عجیب و غریب بات سن کر آپ کو بھی ہماری طرح حیرت کا جھٹکا لگے گا یہ پار ٹائم شادی سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں کی جاتی ہے اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بڑے اسلامی ملک میں ایک فتوہ کے بارے میں جس کے مطابق وہاں موجود ایک مخصوص وقت کے لیے مسلمان شادی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید بتائیں گے کہ مسلمانوں میں ہونے والے نکاح مسیار اور نکاح متعاق کو اسلام میں کیا حیثیت حاصل ہے ناظرین اگرامی یہ فتوہ مصر کے مشہور سکولرز کی جانب سے دیا گیا ہے ناظرین اگرامی یہ فتوہ مصر کے مشہور سکولرز کی جانب سے دیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر دو انسان آپس میں محبت کرتے ہیں اور اپنے اندر تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پار ٹائم شادی یعنی آرزی شادی کی راہ اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو جب تک چاہیں پورا کر سکتے ہیں جبکہ اس فتوے کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک عام اور کلی قانون ہے کہ اگر انسان کی طبعی خواہشات صحیح طریقے سے پوری نہ ہوں تو ان کو پورا کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ طبعی خواہشات کا گلہ نہیں گھونٹا جا سکتا اور اگر بالفرض ایسا کر بھی لیا جائے تو ایسا کام عقلی نہیں ہے کیونکہ یہ کام ایک طرح سے قانون خلقت سے جنگ ہے لہذا جنسی خواہش کو پورا کرنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ اس کو معقول طریقے سے پورا کیا جائے اور اس عمل سے زندگی کو بہتر بنایا جائے جامعہ تلعظر سے تعلق رکھنے والے علماء مزید کہتے ہیں اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنسی خواہش انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کہ بہت بڑے مہرین کا بھی کہنا ہے کہ جنسی خواہش ہی انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اور باقی دوسری خواہشات کی بازگشت اس طرف ہی ہوتی ہے لہذا اس خواہش کو جائز طرح سے پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو مالی پریشانی یا گھریلو مسئلے کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے اس مقصد کے لیے ہم نے اس عارضی شادی کی اجازت دی تاکہ بہت سے لوگ مختلف گناہوں سے بچ جائیں پیارے دوستو دوسری جانب اس مسئلے کو مدے نظر رکھتے ہوئے مصر کی دارال افتاح کونسل پارٹ ٹائم میریج کو دین اسلام میں رائچ کے نظریات کے خلاف حرام قرار دیتے ہیں دارال افتاح کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں شادی کے لیے جدید اصلاحات کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے اور حالیہ دینوں کے مسائل کو جدید اصلاحات سے منصوب کرنا نمود و نمائش اور جنسی خواہشات کو ترجیح دینا ہے بلکل اسلامی قوانین کے منافع ہیں اور اسلام کی یہ صورت اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا دارال افتاح کونسل کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ نکاح نامے کو نئے نام دے کر یا مخصوص وقت کے لیے مختص کر کے جو کچھ بھی کرتے ہیں ایسی کوششوں کو نکاح باطل کرنے کا باعث بنتی ہیں اور قانونی شادی صرف وہی اور ہمیشہ قانونی شادی وہی ہوتی ہے جو مستقبل اور تسلسل پر مبنی ہو نہ کہ کچھ وقت تک محدود ہو بصورت دیگر یہ شادی حرام ہوگی دوستو اس کے علاوہ بھی اس عجیب و غریب فتوے پر جامعہ تلعظر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس فتوے کو واپس لینے کے لیے زور دیا جا رہا ہے یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں چند متنازع نکاح کے طریقے پائے جاتے ہیں جن میں نکاح مطا اور نکاح مسیار شامل ہیں جبکہ نکاح مطا ولی کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہونے والا ایک ایسا نکاح ہے جس کی مدت ایک روز چند روز چند ماہ سال یا کئی سال تک ہو سکتی ہے جو فریقین خود تیہ کرتے ہیں اور اس مدت کے اختتام پر خود بخود علیدگی ہو جاتی ہے یا اگر مرد باقی ماندہ مدت بخشتے تب بھی عورت نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے مگر ہر صورت میں عدت اپنی شرائط کے مطابق پوری کرنا پڑتی ہے اور اولاد بھی انہی والدین سے منصوب ہوتی ہے جبکہ اگر فریقین چاہے تو مدت متا کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں یہ نکاح اسلام میں متدد بار جائز ہوا ہے اور اسے روکا گیا ہے پھر جائز ہوا ہے لیکن تاریخی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے چند سال قبل تک اس نکاح کی موجود کی پر سنی اور شیعہ دونوں اتفاق رکھتے ہیں اس کا اصل میں حلال ہونا مسلم اور مرودی اتفاقی ہے مگر اکثر شیعہ اور سنی اور دیگر فیر کے اس کی حیثیت باقی رہنے یا حرام ہو جانے کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں اہل تشریع کے مطابق متعہ حلال ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حلال تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما واجمائین کے نکاح کرتے رہے ہیں جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مسعود حضرت عمرو بن حریس حضرت سلمہ بن عمیہ حضرت ابو سعید خضری وغیرہ وغیرہ حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نکاح متعہ کو جائز قرار دیتے تھے اور اس کے علاوہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس کو حلال سمجھتے تھے جبکہ اس نکاح کے بارے میں اکثریت اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے مثلا فخر الدین الرازی لکھتے ہیں متع مباہ ہونے سے انکار نہیں کرتے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ متع منسوخ ہو گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک متع جائز تھا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مٹیبر آٹا اور خجور پر متع کرتے تھے اس حوالے سے منحاج القران کے مفتی محمد شبیر قادری نے کہا ہے کہ آرچی طور پر نکاح یعنی متع بلکل جائز نہیں انہوں نے بتایا نکاح متع دور جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک ہے یہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا مگر اسے غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اس میں رخصت دی گئی جبکہ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح متع کو قیامت تک حرام قرار دے چکے تھے جس کا ثبوت بہت سی احدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے جیسا کہ حضرت ربی بن صبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حجت الودا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے وہاں چند لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گراہ لگنے لگا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان عورتوں سے فائدہ حاصل کرو جس کے بعد ہم ان کے پاس چلے گئے مگر انہوں نے ہم سے نکاح کے لیے انکار کر دیا مگر وقت معین تک نکاح کی خواہش کو ظاہر کیا جب اس بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے دن متین کرو سو لہذا میں اور میرے چچا زاد بھائی اس عورت کے پاس گئے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کے پاس ایک رات ٹھہرا جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرِ اسوت اور دروازے کے درمیان کھڑے فرما رہے تھے اے لوگو میں نے تمہیں متاع کی اجازت دی تھی لیکن اب اللہ تعالی نے اسے تا قیامت حرام قرار دے دیا ہے لہذا جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور جو اس کو دیا ہے اس سے واپس نہ لیا جائے ناظرینِ گرامی اس طرح نکاح مسیار بھی ایک نکاح ہے جس میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت نکاح کے اس طریقے کار کو بھی حرام قرار دیتی ہے دراصل نکاح مسیار اہلِ سنت خصوصاً عربوں میں رائچ ایک ایسا نکاح ہے جو عام نکاح کی طرح منعقید ہوتا ہے مگر اس میں مرد و عورت باہمی رضا مندی سے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں مثلاً عورت کی نان نفتہ کا حق ساتھ رہنے کا حق بائی کی راتوں کا حق وغیرہ وغیرہ عام طور پر اس نکاح میں وقت مقرر نہیں ہوتا مگر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ زیادہ تر یہ قلیل مدت میں ختم ہو جاتا ہے اسی لحاظ سے یہ نکاح مطا سے شباحت رکھتا ہے مگر یہ نکاح مطا نہیں ہے چونکہ اس کے بعد مروجہ شادی نہیں ہوتی مرد و عورت اکثر ساتھ میں نہیں رہتے اپنی جنسی ضروریات کو بوقت ضرورت حلال طریقے سے پورا کرتے ہیں لیکن اس میں مدت متین نہیں کی جاتی مگر اس کا خاتمہ طلاق پر ہوتا ہے ان تمام نکاحوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے کہ حال ہی میں مصر میں ہونے والا فتوہ بلکل حرام اور اسلامی اصولوں کے منافی ہے اور پار ٹائم شادی یا عارض شادی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ بکس پر لازمی بتائیے گا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ